ایک تو یہاں پر اپنا گارج بج بھی خود ہی پھینکنا پڑتا ہے ہالو فرنس میں ہوں گلزار حاشم اور میرا ہے تیسرا دن آج دبائی میں جیسا میں بتا چکا ہوں دو ویڈیو میں پہلے ہی کہ میرا ٹرانسفر ہوا ہے ابودابی سے دبائی تو چلیں آگے ہمیں بھائی گھاڑی میں گھاڑی سٹارٹ کی اور تقریباً سپاہ ساڑھے سات پجے اور سب سے پہلے آیا وہی روٹین میں ماسا کے پیٹریا سے ایک چھائے لی اور مجھے ہلکی فلکی بھوگ بھی لگ رہی تھی لیکن اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں کسی ریسٹران میں جا کے ناشتہ کروں لیکن خیر میرے پاس سنیکس ہوتے ہیں اپنے بیگ میں تو میرے پاس بسکٹ ہے تو وہی پاکستانی سٹائل اڑتے ہوئے جہاز کو دیکھنا ہو چاہے میں بسکٹ ڈال کے کھانا یہ ہم پاکستانیوں کی جو ہے پرم پرہ کہلو وہی ہے تو خیر ناشتہ کرتے ہیں پھر نکلا میں اپنے لوکیشن کی طرف جہاں مجھے گیسٹ کو پک کرنا تھا تو میں نے سوچا آج آپ کو دوبائی فرائم کا بھی ویو دکھا دوں اور برج خالیفہ کا کئی ڈیفرنٹ روڈ سے آپ کو ویو دکھا دوں تو فرنس میں ہوں ابھی آلہ سائل بریز میں میرے رائٹ سائیڈ پہ بزنس بے اور لیف سائیڈ پہ بے سکوائر تھا اور میں نے لوکیشن پہ پہنچ کر گیسٹ کو پک اپ کیا اور سب سے پہلے ہم آئے پام کی ایریا فرانڈ میں جہاں پر گیس نے تقریبا 45 منٹ سے میٹنگ کی اور اس کے بعد اسی ایریا میں ایک اور جگہ پر آئے فرانڈ میں وہاں پر بھی تقریبا ایک گھنٹے تک ہم میں گاڑی میں بیٹھ کرتا رہا اور میرا گیس جو تھے وہ اپنی میٹنگ میں مشغول رہے تو اس کے بعد تقریبا لنچ بریک کا ہو گیا تھا ٹائم ہو گیا تھا لنچ کرنے کا تو گیس نے کہا کہ مجھے جانا ہے دی آئی ایف سی وہاں پر ایک ریسٹورنٹ بہت فیمس ہے جس کا نام ہے زوما اور جو دبائی میں رہتے ہیں ان کو پتا ہے تو خیر دی آئی ایف سی میں میں نے تقریبا دو سے دھائی سال میں نے خود کام کیا ہے تو مجھے اس ایریا کے تقریبا بیڈلنگوں کے نام اور تقریبا جتنے بھی ریسٹورنٹس ہیں شاپس ہیں کیونکہ دی آئی ایف سی میں موسیلی آپ کو ملتے ہیں بزن سینٹرز آففیسز اور یہاں پر سٹاک ایکچینج بھی آپ کو یہی پر ملے گا دی آئی ایف سی ایک بہت خوبصورت جتنا بھی ایریا ہے وہ بہت خوبصورت ہے یہاں پر آپ کو اسپیشلی ایوننگ ٹائم آپ کو یہاں پر بہت خوبصورت بارز لائٹس آپ کو اچھے جو فیمس ریسٹورنٹ ہیں وہ ملیں گے یہاں پر تو شام کے ٹائم کافی انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے لیکن صبح میں آپ بس یہی گلے میں ٹنگے ہوئے کار دیکھو گے جتنے بھی لوگ ہوں گے تو خیر میں نے بھائی تقریباً دس سے بارہ منٹ ووک کی اور میں آیا شہیترام اور شہیترام یہ ایک جگہ ہے یہاں پر اسپوری ڈی آئی ایف سی میں جس میں آپ جو ہے نا اپنا دیسی کچھ نو کچھ لے ہی سکتے ہو تو بھائی میں بھی آیا آنے کے بعد میں نے جو آرڈر کیا وہ تھا دال اور چاول تو میں نے کہا جب تک میڈم میری دال چاول بنا کے اس کو ہوت کرے گی جب تک میں چلا گیا بھی جی فریج کی طرف تاکہ میں یہاں سے میں اپنا پسند کا یوگرٹ جو میں چھوٹا سا لیتا ہوں ہمیشہ یوگرٹ کمیں بوش ہوگی ہوں وہ کھاتا ہوں اور اپنا فیوریٹ جوز اس کے بعد میں آیا جی فروٹ سالات کی طرف اور یہاں پر ہر چیز آپ کو سیلس سروس میں ملتی ہے یہاں پر کوئی سرور نہیں ہوتا جو آپ کا آرڈر ٹیک کرے اور پھر اس کے باپ کو ڈیلیبر کرتا یہ تھی میری فروٹ چاول دال چاول میرا جوز اور میرا دھائی اور یہ تھا میرا فورٹی ایٹ دھرم کا بھل ابھی آپ خود سوچیں ایڈیا کے حساب سے آپ خود سمجھ جاؤ کہ فورٹی ایٹ دھرم جو میری کلاس جو لیبر ہو جس کی سہلی تین اینک ہو لیکن خیر مجبوری ہیں جب آپ گیس کے ساتھ ہوتے ہیں پھر آپ تو نہیں جا سکتے اپنی اپنی اس ریسٹورنٹ پر جہاں پر آپ کھانا کھاتے ہو تو خیر اس کے بعد ہم آئے ڈی آئی پی میں ایک جگہ تھی جہاں پر گیس کی میٹنگ تھی وہاں سے فری ہونے کے بعد ہم آئے میرا فیورٹ ایریا الب براری میں یہ مجھے بہت ہی پسند ہے اس کے بعد میں نے گیس کو ڈراب کیا سیف لی اپس کے لوکیشن پر اور میں نکلا اپنے گھر کی طرف تو راستے میں ہی مجھے ریسٹورنٹ میں لگ گرین سٹی وہاں پر یہ تھا ستوا میں تو یہاں پر آکے میں نے کھانا وانا کھانے کے پاس پر میں گیا گھر ملتے ہیں